موسیقی ہیلو گائی صاحب کا پھر سے سواگت ہے ہمارے نئے بلوگ میں ہے تو گائی جیسا کہ آپ کو بتا دوں آج میں ہم لوگ ہیں لوہا گھاٹ میں اور لوہا گھاٹ سے نکل رہے ہیں ہم لوگ پتھوڑا گھڑ کی اور اور ہمارا پلان کچھ یوں بنایا ہے کہ آج اسکورٹ جانے کا تو دیکھتے ہیں سام کو وہ سے ہم نے وہاں کمرے بغیرہ بک کروا لیا تو پہنچتے ہیں اسکورٹ اور آپ کو روب روب کرواتے ہیں اسکورٹ سے اور تو بنے رہے گا ویڈیو میں ہم آتے ہیں آپ کو اسکورٹ دھارسولہ جہاں جہاں تک جہاں آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہم ڈالتے رہیں گے اور لوگ آج آپ کو بتا دیتا ہوں کافی دونوں سے ہمارا گھومنا پھرنا نہیں ہو رہا تھا تو آج کل ہے سنڈے تو آج سیڈرٹے تو ہم نکل چھوٹے ہیں یہاں سے اور گھومتے ہیں اسکورٹ کے اور آج کل ہے جو وائلڈ ایپ سنچوریا ہے وہاں پر پر جنن اور پر جنن اور سن نکچھن کے اندر ہے تو جو کہ میرا نیٹی پیلیس بھی ہے اور میرا برٹ پیلیس وہی پہ ہے ٹیڈی آرٹ کا اور تو گائز بنے رہے گا اپنے اریا میں جا رہے ہیں گھومنے کے لئے تو اپنے گاؤں تو ساید جا نہیں پاؤں گا کیونکھی دوستوں کے ساتھ ہوں اور ہمارے پاس سمائے کم ہے دو تین دن ہوتے تو ساید کیا پتہ اپنے گاؤں بغیرہ گھومنے گا اگلی بار جاؤں گا گاؤں اور اپنے ایریا میں پور ایکسپلور کروں گا اس ایریا کو اور ڈیڈیا ہارڈ جیسے ڈیڈیا ہارڈ میں ہمارا سیراکوٹ مندیر ہے ملینہ سوامی کا اور ہماری گاؤں میں بھی ملینہ سوامی کا مندیر ہے اور فکلین پوڑو کا مندیر ہے ہمارے بار تو میں ادھر جاروں گا اگلی بار اور پورا ٹور بناؤں گا یہ گفتے کا گاؤں کا اور کیونکہ گاؤں میں بہت سارے رشتے داری ہے تو وہاں پر ہر کس کے پاس ملنے جانا پڑے گا تو ٹائم اچھا کا سا چاہیے اور وہاں بھی بلوگنگ کریں گا اور ساہد ہو سکتا ہے پورا ہمارا فیملی ٹریپ بھی بنے اب یہ بھی بن سکتا ہے پلان ہو رہا ہم دوں گا تو گائز بنے رہے گا آپ کو لے چلتے ہیں اسکورٹ کی حسین وادیوں میں موسیقا 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 جہاں تو گائز ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گھاڑ سے اوپر مینہ بیجازار کے آس پس تو یہاں کا سام کا Fatebeek پستر آگڑ دیکھیں ہیں رود بننے سے ڈگرہ کافی مجھن کا آنے لگا لوگ دوریشت وغیرہ کافی آنے لگے آپ کو یہاں اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بہتر ہو چکا ہے تو ملہا اب لگتا ہے کہ یہاں بھائی پیثورا گر چمپاؤت میں ڈبلیمنٹ کا کام ہوا ہے اگر روڈ نہیں بنتی تو صاحب یہاں بہت ہی پیثورا پن محسوس ہوتا تھا پہلے جیسا کہ ہم دیکھتے تھے جب پتلی سی سنگل روڈ ہوا کرتی تھی اب دیکھ کے ملہا ایک الگی فیل آتا ہے آج پہلی بار میں اپنے گمبل سے کہتے ہیں سون کر رہا ہوں تو تھوڑا اندازہ نہیں آرہا مجھے پہلی ویڈیو آرہی دلکے ہوئے چھوڑا رہ دینا تھا تو ویڈیو پتہ نہیں کیسا بنے گا دیکھتے ہیں ہاں تھوڑا سا ایڈیٹ کریں گے اور دیکھیں کہ مزیل ہوئی ہے کیونکہ لاشت لاشت موسم میں اپنے ساتھ تھا تو ابھی بھی مطلب بلائیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو تھوڑا رسکی تو بنا رہیتا ہے اور سمگل کر چلنا ہوگا اگر آپ کبھی ہاں ہے تو تو گز گرنا بندر سے آگے اور پیتھوڑا گڑ سے پہلے کی یہ لوگشن ہے اور ہم لوگ یہاں پر رک گیا ہیں کیونکہ ہمیں دکھا یہاں پرập نہیں ہے چھوٹا سا ریشٹرو یہاں تھا تو گز ہمارا کر رہا چائے پینے کا مند تو ہم رک گیا ہیں یہاں پر اور چائے بغیرہ پیں گے اور خام کا بیو کچھ ایسا ہو رہا ہے سن در دیکھو کتنا بہتری نظارے ہو رہے ہیں تو ابھی لے چلتا ہوں آپ کو کیا خوبصورت نظارے ہیں یہاں سے تو دل ہو گیا گارڈن گارڈن چاہی پوکھوڑے کا انندہ لیتے ہیں یہاں پر اچھا لک دیا گیا اس کو تو میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں بیو کتنا سندر ہو رہا ہے تو بھئیہ گرنا میں بہترین لوکیسان اور بیٹھنے کے لئے بہت ہی بہترین پوائنٹ بن چکا ہے کھانے بینے کے کافی صحیح بھی ہوتا ہے یہاں پر اچھائی پوکھوڑے بغیرہ آپ انجوئی کر سکتے ہیں یہاں پر تھوڑے دیر کے لئے تو جرور روپیہ کا اگر آپ بیتھوڑا کر جاتے ہیں یہاں پھر چمپا اور اکھٹیوما کے اور آتے ہیں تو آپ لوگ یہ تو بھائی بڑیہ سٹارٹ اپ ہے یہاں پر یہ تو بھائی لوگ لگے میں میند کر رہے ہیں تو آسا کرتے ہیں کہ ان کا بہترین چلے گا کم ہے تو ہمارے آ چکے ہیں پوکھوڑے بغیرہ تو چائے اور چٹنی دکھا دوں آپ کو یہ ایک دم چٹ پٹی اور اور پوکھوڑے دیکھیں کتنے کرنچی ہیں تو دکھنی سے ہی لگ رہا ہوگا آپ کو تو ہم پہنچنے والے ہیں پیثورہ گھڑ تو ابھی ہم لوگ اچولی میں پہنچ گئے ہیں ہم نے اس بار اس پروگرام بنی رہا تھا ہم نے کہا چلو ہے تو گائز رات کے بچ چکے ہیں آٹ اور ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں ہم نے کنالی چینہ میں تو ہم تو سوچے تھے ہم بھٹوا پنچولا بغیرہ کھائیں گے یہاں پر تو ابھی مارکٹ ہو چکا ہے بند ایک ایک دوانے ساتھ پہلے ہیں پتا کرتے ہیں کہ بھٹوا پنچولا ملے گا کنالی چینہ سے آگے ٹیجے ہٹ کے اور نکل چکے ہیں اور اگلا سے بھی ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ڈیوکا سنا پڑے گا لگتا ہے چاہتے ہیں چلو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں دھامی جی بھوچنا رہے پہ کھانا بگرہ کھاتے ہیں پھر بڑھتے ہیں آگے دوستہ ہم لوگ کھانے کی بیوستہ ہو گئی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تو دھامی جی کا ہوتل ہے یہاں پر بھنڈاری جی نے پہلے بات کر دی تھی کھانا لی شینا سے تو انہوں نے بول رکھا تھا کہ بھئی کھانا رکھ دینا مل جاتے ہیں یہاں پر کھانا اور تو پہنچ چکے ہیں ہم لوگ دھامی جی کے ہوتل میں تو یہ ہمارے جو سیم دھامی جی ہیں ان کے پڑوسی ہیں تو دیپک بھائی کو مل چکا ہے کھانا اور ان کے چہرے پہ آ چکے ہیں مسکران اور ان کا جو فیوریٹ تھانا دیکھو آج پراتھا اور ساتھ میں دیکھو ان کا پنچولا مل چکا ہے یہ ڈیپا ایسا تو کھانا لی شینا میں تھوڑا سا ملا تھا ہمیں وہ ہمیں ہم نے یہ دے رکھا ہوا ہے اور کھانا کو چیسے ہے سادہ بھوجن سادہ بھوجن کیا ہو گیا یار یہ تو بڑی ہو گیا دیکھیں یہ تو پراتھے بنوالے ہم نے اور ساتھ میں مل گیا ہمیں پنچولا پنچولا تو فیمس ہوا یہاں کا تو سنیل بھائی مطلب ابھی تک ایسا لگ رہا تھا یہاں کھانا ملتا نہیں ملتا ہمیں لیکن یہاں ہمیں آ کے مل گیا اور بنداری جی نے تو بڑیا صحیح کر دیا ہمیں نا ٹیمیلی کول کر دیا ان کو کھانا رکھ دینا کر کے یہ ہے ویسے پاڑ میں کیا ہوتا ہے نا بجے تک تو بل 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 جاتے موٹل ہو گیا تو گائز کھانا کھاتے ہیں برا ہم لوگ یہ تو گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اوگلا اور تو اوگلا سے اب ہم لوگ جائیں گے ڈیڈیا اوڈر سامنے 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 ہاں دارچولا کے لئے تو گائز یہاں سے ہم لوگ ڈیڈیا ہاڈ اپنے گھر کے لئے بھی جاتے ہیں اسے اور میرے ماما لوگوں کا گھر ادھر رائٹ سیڈ میں ہے اور سامنے سامنے ہم دارچولا والی روڈ پر نکل گئے ہیں ہاں تو گائز میری پرانی یاد بھی تاجی ہو گیا Hinter بہت ہی و کہا دیاروں کے لئے اس دیاروں کے لئے پیکسازہ رکار یہاں بہت ہی زیادہ ڈیڈیا ہے اس سے ہدے اوگلا کے پراثے بھی بہت ہی زیادہ بھائیں گے تو اوگلا کے نمکین پراثے بھی بھیートہ خودتہ آپ کو دوگان ہ Place اللہ کے پراثے بھی بھی رہت ہیں اس و کرidden میں تألیلمر ، تو گائز ہم لوگ مجمو رائیں چکے ہیں اسکورٹ کے لئے تو میرے ماما کے گھر بھی اسکورٹ کے سامنے ہے جی ٹھیک ہوں میں تو میں مس کر رہا ہوں اگر یہ ساں کی یہ لوگ نہیں ہوتے تھا سائد آج میں ماما کے گھری جاتا اس حالی ہے نا یہ آج چلیں گے نہیں وہاں یہ دوست حرامی ہوتے نا یہ جانے نہیں دیتے رسطہ داری میں ہے بھائی صاحب بینڈ تو اتنے خطرناک بنا رہے ہیں پول میں ایک دم ایک دم ساتھ پہ موڑ لے رکھا ہے انہوں نے تو رات پہ ڈرائی بڑا سملکے کرنا پڑ رہے ہیں ہمارے تو ایکسپرٹ ہیں ڈرائیگر صاحب دیپک بھائی 19 سالوں کا انباب ہوئے ہیں ہیں تو آج اپنے 19 سال کا جو انباب ہے اس کو ان کے پاس پرکھنے کا پورا سمجھ ہے اور ہم لوگ جو یہ یہ خود کی جو تعریف کرتے رہتے ہیں نا تو آج وہ ان کو پرکشا کو پاس کرنا ہے اس کو ملو اس کو اپنی ستیتا کا پرکشن یہ کروارے ہیں آج تو گائز ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اسکوٹ والے روٹ میں ملو اید نیچے دارچلا کا روٹ جاتا ہے اور یہ اسکوٹ بھی اچھا رہا ہے اور یہاں پر ایک پرگناہ الگ ہی رہتا تھا اسکوٹ تو جیسے کہ سوہر تھا اسکوٹ تھا اور شیرا تھا تو ملو یہ الگ الگ پرگناہ کے نام سے جانے جاتے اور یہاں پر اسکوٹ راجہ مہراجہ لوگوں کا بھی ایک چھتر اچھا سا چھتر ہوا کرتا تھا تو کل بتاؤں گا پورے اسکوٹ کے بارے میں آپ کو اور تو آج وقت سام کا ہو رہا ہے تو نکلتے ہیں روڈ کافی وہ ہے نیرو ہے 去 کہ مسافت ہے یہاں پر یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بی ڈاپلو ڈی گیسٹ آوس میں تو ہماری ساہتھی لوگ جہاں چکے ہیں اندر یہاں تھوڑا سندرہ بغیرہ ہو رہا ہے ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پر تو ہمارے بھائی لوگ پہنچ چکے ہیں روم پر ٹین ٹین ہمارے آرام فرماتے ہوئے تھک چکے ہیں کیونکہ بہت بڑی ہے ڈرائیونگ گریہ ہمارے آپ کو بھٹا ہے ہمارے کرتے ہیں کمرے بھائی تھے ہمارے کے لیے szl Terminalرہ ہوئے میں بہت 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 دیا ہے تو یہ ہمارے جاتے ہیں ہے تو سنیل بھائی یہاں پر فرما رہے ہیں آرام اور دیپک بھائی گھر میں بات کر رہے ہیں بابی سے تو ہم لوگ آرام کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں کرتا ہوں یہاں پر سماپ راہر کل کا ویڈیو کرتے رہیں گے تو گائیڈ چٹاٹا پھائے بائے کچھ نائٹ ٹال اور چھو گائے